السلام علیکم ایرون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا سو جی ولوگ کو کرتے ہیں جی یہاں پہ سٹارٹ صبح صبح جو میرا پہلا کام ہوتا ہے بڑی بیٹی کو بس تک چھوڑ کے آنا باقی پھر اور یہ دیکھیں بڑا سا باری اتنا بھیک ہوتا ہے نا اتنی بھوکس ہے نا باری باری اس میں سو اس کو اٹھا کے نیچے سیریوں تک لے کے آنا سو ہم جا رہے ہیں جی ابھی بس کی طرف موسم دیکھے کتنا پیارا آج ہے آج کل تو ویسے بھی نا موسم اچھا ہی جا رہا ہے سو یہاں پہ ہم کھڑے تھے پندہ منٹ کھڑے ہونا پڑے باسنا آج کل لیٹا آ رہی ہے پر میں گھر سے اسی ٹائم سے نکلتی ہوں جیسے آتی تھی کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ باسنا گزر جائے پھر خود ہی چھوڑ کے آنا پڑتا ہے سو ابھی یہاں پہ میں جلدے جلدے گھر جا رہی تھی کیونکہ بیٹیاں سوئیوں ہی تھی تو مجھے یہ تھا وہ اٹھنا جائیں سو یہاں پہ ابھی میں گھر آنے کے بعد ان کو ریڈی کیا ہے ناشتہ کروایا سو ابھی میں جا رہی تھی اس کو اس کے کنڈر گرڈن میں چھوڑنے کے لیے آج سو یہاں پہ جب ہم پہنچے تو اس کے پپا کی خال بھی آگئی جی نہ چھوڑنے جاؤں میں آڑا میں چھوڑ کے آتا ہوں سو بیٹی بھی کہتی ہے نہیں پپا اب تو میں جا رہی ہوں میں نے بھی کہا اب تو ہم آدھے راستے میں ہے تو میں نے کہا چلیں آپ آج ہے ہمیں لے لیجئے گا سو ابھی وہ یہاں پہ آگئے تھے آدھے راستے پہ مجھے بھی کچھ کام تھا تو میں نے کہا چلیں میرا تو آج ویسے ارادہ تو کوئی اور کام کا تھا لیکن بیچ پہ میری سسٹر کی کال آگی صبح صبح تو پھر میں اس کے کام کے لیے اب جا رہی ہوں ورنہ میں نے تو ہمارے یہاں پہ لگتا ہے کہ منڈے بازار وہ میں نے سوچا تھا میں دکھاؤں گی سو لیکن وہاں نہیں میں اب جاؤں گی گاڑی دیکھی اتنی گندی ہوئی ہے اس دن ہم گئے نا وینس تو بچوں نے کوئی حشر نہیں چھوڑا گاڑی کا سو ابھی میں نے آج میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں بھائی ناشتہ کروں گی میں نے تو سوچا تھا میں اکیلی ہوں گی ناشتہ کروں گی بیٹی کے ساتھ پھر میں منڈے بازار گھوموں گی آج میرا یہ سوچا ہوا تھا لیکن میری سسٹر کی کال آگی اس کا کام تھا اس کا کام یہ تھا کہ اس کی بیٹی جبکہ پیدا ہوئی ہے نا تقریبا وہ یہیں سے بیجی ہوئے فیڈرز نپلز اور چوسنی اور چوچو اور کپرے وغیرہ وہ یہیں کے یوز کرتی ہے تو میں اب وہ وہاں کے نہیں پہنتی کپرے تو چلو وہ خرید ہی لیتے ہیں وہ تو چلو خریدتے ہی رہتے ہیں لیکن زیادہ تر میں ہی بیجتی ہوں یہاں سے نا تو اب وہ اس کے فیڈر گھوم ہو چکے ہیں کچھ خراب ہو چکے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ گھوم ہو چکے ہیں اور وہ کوئی اور فیڈر نہیں لے رہی وہ لا کے بھی اس کو دے رہے ہیں اچھے سے اچھا لیکن وہ نہیں پکر رہی کوئی سو دیکھیں اب میں جاؤں گی یہاں سے کر رہی ہوں ابھی میں ناشتہ ابھی مارکٹ بھی اوپن ہونے والی تھی ٹائم تھا اس میں تو ہم نے سوچ ہے کہ تب تک ناشتہ کر لیتے ہیں میں ناشتہ کروں گے اور پھر میں اس کے لیے جاؤں گی میں نے کہا میری بانجی کچھ نہیں پی رہی تو خالہ کا کیا فائدہ ہونے کا اٹلی میں وہ جیسے یہ ہوا تھا کہ جب وہ پیدا ہونے والی تھی ابھی تو اس سے پہلی میں نے اسے کپڑے اور یہ فیڈر وغیرہ بھی دیئے تھے تو وہ ماشاءاللہ تب سے ہی یہ چیزیں یوز کر رہی اور وہ اس کو اتنی عادت پڑ گئی ہوئی ہے نا اس کے سسرال والے بھی سب پریشان رہتے ہیں اس کے لیے کہ جب نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کوشش بھی کی ہے مطلب کہ اس کو دینے کی اور کسی دن انہوں نے کہا کہ وہ اٹلی سے آنا چیز ٹائم لگ جاتا ہے سو لیکن نہیں وہ بچی نہیں پکرتی کوئی فیڈر سو ابھی ہم یہاں پہ ناشتہ کر چکے تھے اور ہزمن کہہ رہے تھے کہ جی آج آپ پیک کریں ہم نے کہا چلے پانچ ایرویں کر دیتے ہیں ہم پیک کر دیتے ہیں سو ابھی ہم جا رہے ہیں مارکٹ کی طرف ناشتہ ہم نے کر چکے ہیں سویٹ دیکھیں سویٹس ہوں اور میں ان کی ویڈیو نہ بنا ہوں ایسا تو ہو نہیں سکتا سو ابھی ہم جا رہے ہیں تویز میں سو دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں تویز میں اب میں اپنی بنجی کے لیے لیتی ہوں فیڈر سو دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں یہ جو انہوں نے بچوں کے لیے یہاں پہ گوبارے لگائے ہوتے ہیں یہ مجھے بہت بڑا لگتا ہے بچے یہی اڑ جاتے ہیں گوباروں پہ سو یہ دیکھیں میں سب سے میں اسی جگہ پہ آئی میں جہاں پہ یہ فیڈرز پڑے ہوئے تھے سو جس برینڈ کا مجھے چاہیے تھا وہ نہیں تھا وہ کی کو پیتی ہے سو ایک اور ہے تو بس دوریہ جو یوز کرتی ہے تو وہ دونوں ہی مجھے یہاں سے نہیں ملے یہ بھی اچھا تھا لیکن میں رکس نہیں لینا چاہتی تھی کہ پتہ نہیں وہ یوز کرے اور نہ ہی اس برینڈ کی کوئی چوچو مجھے ملی ہے پھر میں نے اپنی سسٹر کو کال بھی کی اور اسے دکھایا بھی کہ یہ لے لوں تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ رہنے تو نہیں وہ اسی برینڈ کا بھی جو یہ والا وہ برینڈ ہے لیکن اس کے ٹوئیز اور کافی اور چیزیں تھی لیکن فیڈر نہیں وہ ملے مجھے سو میں نے بس ایک فیڈر لے لیا اپنے بھنجے کے لیے میں نے کہا اس سسٹر نے بتایا ہوا تھا کہ اس کا جو بیٹا ہے نا وہ ہر فیڈر لے لیتا ہے کسی بھی کاؤس کو نہیں فیل ہوتا کوئی بھی نا سو میں ان کا میں آئی ہوں ہوں ایک فیڈر چلو اس کے لیے لے لیتی ہوں یہ بھی برینڈ تو مجھے اچھا لگا تھا میں اپنے بچوں کے لیے ہوتی تو ضرور یہ لے لیتی اچھا تھا یہ بھی لیکن وہ ذرا سا مجھے بیجنے آئے نا پاکستان تو پھر میں نے رکس نہیں لیا سو میں نے ابھی ایک جسٹ فیڈر لیا اور یہ ایک ساتھ بیٹی نے اپنے لیے کار چھوٹی سی لے لی ابھی یہاں پہ ہم آ چکے تھے گھر اب ایک اور مارکیٹ ہے جہاں پہ بہت سارے برینڈز ہیں اس میں پر وہ کافی دور ہے تقریباً دو تین گھنٹے کے فاصلے پہ میں اتنی دور نہیں جاؤں گی ایک گھنٹے کے فاصلے پہ وہاں پہ رات کو ہزبنٹ کہتے ہیں میں خود ہی چلا جاؤں گا نا آپ رہنے تو تم میں نے کہا ٹھیک ہے سو یہاں پہ بھی میں گھر آکے مجھا جبینا نہیں تھے چنے تو میں اس کی تیاری میں لگ گئی سو آجی میرے ساتھ ایک بات تو یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کی زندگی میں کچھ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ اگنور کر دیتے ہیں جیسا میں نے آج کیا آپ بھول جاتے ہیں ان لوگوں کو ان کو یاد نہیں رکھتے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے آج میری ایک دوست ہے بہت پڑھانی اس کا مجھے میسیج آیا کہ لائے رمضان کے بھر بھر دی کے رمضان آ رہا ہے اور کہ تم نے مجھے کبھی کال نہیں کی نیو فرنس بنا لی ہیں کبھی بان نہیں کی وہ مسلمان ہے لیکن سومالیا کی ہے نا لیکن ہماری دوستی ہوئی تھی اب وہ دراصل فیلر چلی گئی ہے اور میں اٹالیا میں ہوں اور اٹالیا میں ہی ہماری فرنشپ ہوئی تھی سو بات واقعی کام ہوتی تھی واقعی میں نے اسے اگنور کیا سو آج کافی گلے شکوے ہوئے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھو اس نے مجھ سے گلا کیا اور اس کے دل میں میں تھی اس کو مجھ سے محبت تھی پیار تھا تو اس نے مجھ سے گلا کیا کہ تم مجھ سے بات نہیں کرتی اب یہ وہ سو ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے بڑا بھی لگا لیکن میں نے کہا آئندہ ہے خیال رکھوں گی آئندہ نہیں ہوگا جسٹ وہ کہتی ہے میں کافی ٹائم سے تمہارے سٹیٹس نہیں دیکھ رہی تھی کہ تمہیں فیل ہو میرا لیکن تم نے پھر بھی مجھے فیل نہیں کیا لیکن یہ واقعی میری مسٹیک ہے ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہوا تھا ساتھ سو واقعی میں نے یہ اگنور اسے کیا ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اب وہ واقعی میری بہت اچھی دوست ہیں یہ اس سے بات نہیں ہوتی تھی یہ ساتھ چاہ لیکن میں اسے بولی نہیں تھی میں اس کی ہمیشہ بیک پر بات کرتی تھی جو اچھا ٹائم گزارا وہ یاد کرتی تھی یہ نہیں کہ میں بولی تھی لیکن جسٹ ہاں بات نہیں ہوتی تھی یہ ساتھ چاہ سو مجھے آج بہت اس کا بڑا لگا کہ اس نے مجھ سے اس طرح کا گیلا کیا وہ کہتی میرا کافی دل دکھتا تھا تمہاری وجہ سے کہ تم اس سے بات نہیں کرتی میں اس کے لئے اب کچھ انگلیش میں بول دیتی ہوں نیسلین آئی میسیو سو مچ آئی لاب یو سو مچ آئی کین نیور فورگیٹ دی گوڈ ٹائم آئی سپینڈ ویڈ یو نو تینک ڈیٹ ایو فورگیٹ یو آئی سو مچ لاب یو کیونکہ جو اچھے اور مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ باہر باہر آپ کو واقع ہی زندگی میں نہیں ملتے اس لئے کبھی بھی جو آپ کے آس پاس اچھے ہیں اور مخلص لوگ ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان سے پیار کرنا چاہیے اور اظہار بھی کرنا پڑے تو کھرنا چاہیے سو یہاں پہ بھی میرا لنچ ہو چکا تھا ریڈی سو یہ دیکھیں سلاحات بھی ہو چکا تھا ریڈی ہم کریں گے لنچ اور یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی جازت اللہ حافظ